جرشد ملک کے ویڈیو سکینڈل کا معاملہ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر سمات درخواست گزار اشتیاق مرزا کے وکیل منیر صادق کے دلائل کہا عدلیہ پر سنگین الزمات عوامی مفاد کا معاملہ ہے وزریعظم اور پاکستان بار کونسل نے بھی عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا چیف جسٹس آسف شاید خوصہ نے ریمارکس دیئے عدالت کے سامنے سب برابر ہیں کوئی ہائی پروفائل نہیں جج کی جانبداری ثابت ہو جائے تھے فیصلے پر اثر پڑتا ہے انکوائری اس پہلو کی بھی ہوگی کہ دباؤ فیصلے سے پہلے تھا یا بعد میں الازیزیہ ریفنس کے شواہد پر کوئی حرف نہیں آیا دیکھنا ہے کیا انی شواہد پر دلائل کے بعد دوبارہ فیصلہ ہو سکتا ہے جسس عمر اطا بندیال نے کہا عدالت کے سامنے پہلا سوال عدلیہ کی ساکھ دوسرا فیصلہ درست دیا غلط ہونے جبکہ تیسرا سوال جج کے میس کنڈکٹ کا ہے جج کے میس کنڈکٹ پر قانون موجود ہے جو دھول اٹھ رہی ہے اسے چھٹنا ہے عدالت نے جذبات سے نہیں سنجیدگی سے معاملہ دیکھنا ہے درخواست گزار سویل اکتر کے وکیل اکرام چودری نے موقف اپنایا کہ توہین عدالت کی کاروائی ضروری ہے اس پر چیف جسس نے کہا توہین عدالت کا مطلب ہوگا کہ جج پر الزمات غلط ہیں اللہ کا شکر ہے ہم مضبوط ہیں واضح کیا کہ درخواستیں آئی ہیں تو تمام پیلگوں سے جائزہ لے کر فیصلہ بھی کریں گے عدالت نے معاونت کے لئے اٹرانی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تجاویز طلب کر لیں اگلی سماعت تیس جولائی کو ہوگی